بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل پر کسی کی ویڈیو کو سچ کرنے کے لیے کلاس لکھیں کلاس آگے کلاس آگے جو بھی آپ کلاس آگے وہ لکھیں ایکسسسائز کا ایکس جس کلاس کی بھی آپ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں سیکس سیون ایٹ نائن ٹین اس کا کوئیچن نمبر لکھیں اگر سیکس سیون ایٹ کی کلاس کا میت ہے تو این بی ایف لکھیں نیشنل بک فونڈیشن اور اگر یہ نائن ٹین تھے تو یہاں پہ پی ٹی بھی یہ پنجاب ٹیکس بکور بور سارے ندیم نوبر لکھیں اور انٹر کر دیں اس طرح سے وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی یہ فرس پارٹ ہے فرس پارٹ میں سکس انڈر روٹ اور تری انڈر روٹ ہے اس طرح اگر ان کو دویجن میں اور ملٹیپلائے میں دویجن اور ملٹیپلائے میں ایک انڈر روٹ کے نیچے میں لکھ سکتے ہیں اس کا آنسر بانتا ہے ٹو سکوئر روٹ اب ٹو سکوئر روٹ کے بارے میں بتانا ہے ان کو سال کر لینا ہوتا ہے سال کر کے بتانا ہوتا ہے کہ فردر وہ کون سی اس میں جو ہے پروپٹی کو سیٹسفائی کر رہے ہیں اب دیکھیں سکوئر روٹ کے اندر نایون نمبر ہوتے ہیں سکوئر روٹ کے اندر یہ اور نمبر ہے تو ریشنل اور یہ ریشنل میں جائیں تو جس نمبر کا جس نمبر کا سکوئر روٹ ایک پرفیکٹ سکوئر ہو جہاں سے یہاں پہ فور ہوتا یا نائن ہوتا تو وہ پرفیکٹ سکوئر تھے نا ان کا اگر ہم سکوئر روٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ہوول نمبر آنا تھا اگر ہول نمبر آئے تو وہ ریشنل ہوتے ہیں اگر ہول نمبر نہ آئے تو وہ irrationل ہوتے ہیں تو اس کا یہ پرفیکٹ سکوئر نہیں ہے اس لیے یہ irrationل ہوجائے گا سیکنڈ پارٹ ہے دا سکوئر روٹ آف وان سوٹی فور ہیز ڈیش ڈیشٹس اس کا اگر سکوئر روٹ لیں تو اس کا جو آنسٹر ہے وہ کتنے ڈیگٹس کا ہوگا تو یہ بیٹا جو جو ویلیو دی ہوتی ہے نا اس کے پیر بنا لینا ہوتی ہے پیر تو کتنے پیر بان رہے ہیں جوڑے ایک اور دو دو پیر بان رہے ہیں تو اس کا آنسر ٹو ڈیگٹس کا ہوگا اسی طرح یہ ہے اس کو سول کر لیں ٹوئنٹی فائی وان دا ٹوئنٹی فائی اور اس میں 11 پلاس کیے تو تھرٹی سکس آور ٹوئنٹی فائیو اس کو سول کر لیں تو سکس سکسو سکس روٹ سکس ہوتا ہے اور ٹوئنٹی فائیو کا فائیو اس کو آپ دویڈ کر لیں تو آپ کا آنسر آ جائے گا سکس کو ٹو سے دوائڈ کر لیں تو اپنے پینٹ ٹو آنسر آتا ہے دوائڈ کر لیں نا ہے تو یہ بیٹا اس کا فورت پارٹ ہے اس میں سیون پینٹ ٹوئنٹ ٹوئنٹ کا سکوئر روٹ ہے فی ٹوائیوڈ کے ٹو ہے تو سیون پینٹ ٹوئنٹ ٹوئنٹ کا جب آپ سکر روٹ فائنڈ کرو گے تو سکر روٹ آپ نے فائنڈ کر لینا ہے اس کا سکر روٹ ہوتا ہے 2.7 اور نیچے 2 2 اب 2.7 کو 2 سے ڈوائیڈ کریں نا تو ڈوائیڈ کر کے دیشنے اندویڈ کو مشکل نہیں ہوتی تو جیسے ہوتا ہے اس کو 70 بھی لکھ سکتے ہیں نا یہ کی بار ہے تو اس کا ہوتا ہے 1.35 70 کا half 35 ہوتا ہے 35 تو اس کا یہ والا آنسر بنتا ہے تو اگر آپ یہ 0 تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا نا ایک ٹریک ہوتا ہے کہ اب ایسے ہی 2.7 کو 2 سے ڈوائیڈ کریں گے تو اس کا آنسر آ جائے گا 5th part ہے 5th part میں دیکھیں بیٹا کہ یہ جو square root ہوتا ہے نا division میں square root ایک بھی لکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے solve کر لینا ہے division کو جب multiply میں convert کرتے ہیں اگر نیچے بھی fraction ہو تو division کے بعد والی value نیچے آ جاتی ہے اگر division نیچے ہو تو اس کو جب multiply میں کریں گے تو یہ value اوپا جا کے multiply ہو جاتی ہے اس کو ایسے کر کے ہم لکھ سکتے ہیں 1.25 ڈوائیڈ کے ساتھ جو 25 ہے یہ نیچے جا کے multiply ہو جائے گا ایسے سمجھے 25 یہ نیچے جلا گیا اور اس طرح یہ جو 5 ہے یہ 5 اوپا جا کے multiply ہو گیا اب نیچے 1.25 بھی ہے اور یہ والا 5 اوپا ہے square root ہم ساپ کا ایک بھی لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں 1 ڈا 5 یہ 25 ہے 5 5 ڈا 25 5 سے 5 کٹ گیا اور 1.25 سے 1.25 کٹ گیا ساری value کٹ گئی ہیں سمجھے 1 بچ گیا تو 1 کا square root 1 ہی ہوتا ہے اس کا یہ d part اس کا answer آجے گا the area of a square region is this the length of each side تو یہ question کی طرح یہ ہے کہ جب کسی کا area دیا ہو اس کی ایک side کی length find کرنی ہو تو اس کا square root نکال جاتا ہے تو 196 کس کا square ہوتا ہے 196 14 کا بیٹا ہوتا ہے تو یہ 14 اس کی ایک side کی length ہو جائے گی next question ہے یہ 2 over 4 square root multiply by a is equal to اس کو solve کر لینا ہے solve کرنے سے کیسے ہوگا آپ سے دیکھیں کہ 2 4 کا square root کیا ہوتا ہے 2 اور 16 کا square root 4 اور 3 کا square root 9 کا square root 3 3 اب یہاں پہ دیکھیں جو یہاں پہ cancel ہو رہے ہیں وہ cut ہو جائیں گے 2 سے 2 cut گیا باقی 4 by 3 بچ گیا تو یہ 4 by 3 اس کا answer آجے گا the square field has an area of 144 the perimeter is اگر area دیا ہو اس کا area کا square root کر دیں یعنی کہ square کا area دیا ہو تو اس کا square root find کریں تو اس کی ایک side کی length آجاتی ہے ایسے طرح سکوئر ہوتا ہے جس کی چاروں sideیں برابر ہوتی ہیں تو اس کی وہ ایک side کی length آجاتی ہے کہ جیسے دیکھیں 144 144 کس کا square ہوتا ہے 12 کا تو ایک side کی length آجے گی اس کی 12 meter تو perimeter کیا ہوتا ہے perimeter کہتے ہیں اس کی چاروں sideوں کی لمبائی تو 12 بھی یہ ہے 12 بھی یہ ہے کیونکہ square کے ساری sideیں برابر ہوتی ہیں سکوئر ہی برابر ہوتی ہیں تو 12 بھی یہ ہے تو چاروں 12 بھی یہ ہے تو 124 تھا 48 تو یہ 48 بڑا اس کا perimeter ہو جائے گا 1.21 1.21 1.21 1.21 کس کے اکل ہوتا ہے اس کا square root فائن کرنا ہے آپ verbally نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ڈوائیڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو square root کا مہتر آتا ہے اس سے کر سکتے ہیں تو یہ بٹا آپ اس کو solve کر رہے گا تو اس طرح اس کا 1.1 اس کا answer آجے گا جو کہ a part ہے کیوں ہو گیا a part اس کا answer آجے گا what is the number of digit یعنی digits کی تعداد کتنی ہے in square root alpha perfect square having 6 digit اگر کسی value کے اندر 6 digit ہیں وہ نہیں بتایا کہ کون سے digit ہیں بات 6 ان کی تعداد ایک نمبر ہے جس کے 6 digit ہیں جیسے میں یہ پیانے سے لکھتا ہوں کہ 2 3 4 3 اس کا 6 digit ہیں total تو اس کا جو answer ہے اس کا جو square root ہے وہ کتنے digit میں آئے گا تو بیٹا کسی بھی نمبر کے جتنے پیر بان رہے ہونا جوڑے پیر جتنے پیر بان رہے ہو اس کا answer بھی اتنے ہی digits میں آتا ہے اس کا answer 3 digit میں آئے گا وہ جونسا مزی answer آئے لیکن اس کے digit 3 3 ہوں گے 3 ہوں گے اسی طرح یہ آئے بھی 6 digit ہیں تو اس کا answer جو ہوگا وہ 3 digit وڑا ہوگا تو اس طرح اس کا answer ہو جائے گا یہ c part what is the number of digit اس میں بھی number of digit ہی تان ہے in a square root of a perfect square having 7 digit اگر 7 digit ہوں تو پھر کیا ہو جائے گا اس طرح دیکھیں میں دوبارہ سے آپ کو اس میں آتا ہوں یہ 3 4 5 6 7 اس کے پیر بنائیں پیر ہمشہ اس طرح right side سے بنائے ہوتے ہیں ایک دو تین اور یہ اکھیل ہے and پر zero لکھنا چاہے ہیں تو لکھ سکتے ہیں لیکن لکھنا ضروری نہیں ہے آپ کو پترہ چل گیا کہ یہ 3 پیر یہ ہیں تو 14 پیر یہ ہے اس کا answer جو آئے گا نا وہ 4 digit پہ آئے گا یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے پیر بن رہے ہوں جتنے جوڑے بن رہے ہوں اتنا اس کا answer آتا ہے square root میں cube of a number ending in digit 9 is the number ending is یعنی کہ جو number ایسا number جس کا end 9 پہ ہو رہا ہو اس کا اگر cube لینا چاہیں cube لیں تو cube لینے کے بعد اس کا ending digit ہوگا وہ وہ کون سا digit ہوگا تو اس question میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس میں سے کون سا number ہے جو number اس digit پہ end ہو رہا ہو اس کا جو cube لیں تو اس کا cube لینے کے بعد بھی اس کا جو ending number ہے وہ 9 ہی بنتا ہو تو آپ دے لیں اس کو multiply کر کے جس طرح آپ 9 کو 9 سے multiply کریں پھر اس کا جو answer ہے کہ اس کو 9 سے کریں اس طرح 7 کو بھی 3 دفعہ آپ نے آپ سے multiply کریں 5 کو بھی آپ سے 3 دفعہ multiply کریں 3 کو بھی آپ سے 3 دفعہ multiply کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو first digit جو unit ہے وہ کس کا 9 آ رہا ہے تو وہ آپ نے دیکھ لینا ہے بیٹا solve کر دیکھ لینا ہے تو وہ آ رہا ہے کہ 9 آئے گا 9 9 دا 81 81 کو پھر جب 9 سے multiply کریں تو 9 1 دا 9 ہو جائے گا اسی طرح کسی بھی number کا جب cube لیتے ہیں تو اس کا ending digit اگر 7 آ جائے تو وہ جو number ہے اس number کا ending digit وہ کون سا ہوگا اس میں 9 ہوگا 7 ہوگا 5 ہوگا یا 3 ہوگا تو اس میں آپ دیکھیں آپ نے ساروں کو multiply کر کے دیکھ لینا ہے تو جس طرح دیکھیں 3 کو 3 3 جا 9 9 3 جا 27 تو 27 میں 7 اس کا ڈیڑا کو 7 ہے تو اس کا آنسر آ جائے گا آپ نے solve کر لینا ہے اس میں ایک مشکل نہیں ہے کوئی ایسا فاضل آنی ہے اب آپ اس کو 3 دہا ملٹی پلائے کر کے دیکھ لیں کہ کس کا end والا unit وہ ان میں سے آ رہا ہے انہوں نے 7 پوچھا تھا تو 7 7 کس کے ساتھ آ رہا ہے وہ 3 کے ساتھ جا رہا ہے تو یہ بیٹا اس کا hem sequence ہوگی ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی مجھے ڈیڑا